کھڑے ہو یا بیٹھے ہو در ایک ہاں گلن چاہیے بزرگ ہو بچے ہو پڑے ہو آکر تک اب آج ایک ہاں گلن چاہیے درہا اللہ 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 اب آج سمجھنی میں گومن چانی چاہیے دیتنا بچمہ ہے کہیے درہا اللہ اللہ جھن کے سہراتے دیکھ کے اللہ اللہ کیا بہت ایک برات ہنڈوے کی برات ناستہ بھول گئی دو مٹ میں بات اور مائک آپ کے پوچھانا چاہتا ہو آپ کے بابا کی بات ہے برات ناستہ بھول گئی رستہ بتانے والا دور تک نظر نہیں آرہا بس آواز سمائی دے رہی تھی آواز کی ہلتہ 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 سارے اس عوامت میں پیچھے کچھ شکر کیا دیکھا نورانی وہ کھڑے والے بابا بیٹھے ہوئے ہیں سبحاندہ کی آواز بھی اپ چاہیے شہرے پہ نور چلک رہا ہے ناکھوں پہ کشانی پہ میرے مصطفیٰت عشق کی جلد نگر آ رہی ہے کہتے ہیں بابا جی ہم نے احمد پر جانا ہے لاستہ بھول گئے ہیں تحصیل ہے جھر کی احمد پر کہا ہم نے احمد پر جانا ہے لاستہ بھول چکے احمد کا نام صدا اللہ کا ذکر چھوڑا کہا جیسے میں سہوڑا میں سے کہنا ہے کہا بابا ہمیں منظور ہے کہا قدم اٹھاؤ سب نے قدم اٹھا لیے کہا آنکھیں بد کرلو سب نے آنکھیں بد کرلی کہا جب پہ میں نہ کہوں قدم رکھنا نہیں آنکھیں پھولنی نہیں کہا بابا منظور ہے کچھ لمحے گجرے کچھ وقت گجرا دے اور میرے باہو فرماتے ہیں اب قدم رکھو آنکھیں کھول دو جمعہ سنگیے اور سبحان اللہ کہنا جب قدم اٹھایا تھا آنکھیں بند کی تھی تو جھنگ کے شہرہ کا ایک زینا تھا جب قدم رکھا آنکھیں کھولی تو شامل احمد کا دینا تھا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آج انہیں کے لفتے زگر انہیں کے نورِ نظر قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مہتابِ طریقت آفتابِ بلائد عالمی مبلغِ اسلام عظیم روحانی پیشوا اہلِ نظر اہلِ ضرب مظہرِ باہدود قلطان العارفین حضرت صاحب زادہ جنابِ اطلاع محترم اولادِ پاک حضرت سلطانِ باہو محترم فیاض الحسن سلوری خادری طابت پر قاتل القدسیہ اپنے وحانی اور قرآن بھی فیضان سے ہمارے قلوب و ازہان کو دعا تل اور تنظر کریں گے استقبال بلہ کا بھی اور آنے والی شخصیت کا بھی یکدہ ہو جائے آپ مل کے ذرا ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوں گے کیونکہ اب ہم نے ایک اور بلی کامل کا استقبال کرنا ہے نعرہِ تقبی نعرہِ رسال ہمارے درمان آستانہ آلیہ شورہ شریف کے مشالہ سجادہ نشین قبلہ پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضرت حلحاف پیر سید کبیر علی علی حضرت شاہ صحیح آلِ نبی آلِ نبی اُنادِ علی اور ایک اُنادِ علی ہمارے درمیان جلوہ افروض ہو تو میں سلوہ روحانیت کا چشمہ تو اپنی آب و تاپ پہ ہوگا نا میں مل کے درہ ایک نعرہ پھر لگاؤں گا اور مائے ادلا کی بارگاہ پر بچانا چاہتا ہو نعرہ اٹکی نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ ایدری نعرہ تحقیم آستانہ آلیہ سورا شریف زندہ بات کہیں گے تو فیل ملے گا بہت زیادہ آستانہ آلیہ سورا شریف آستانہ آلیہ سلطان العرفی فیدانِ آلیہ نعرہ و سیاسیہ 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 آستانہ آلیہ آوز باللہ من الشیطان الرجیم کشفت ججاب جوانی آسونا جمیو خسانی سندو علیہ و آلیہ وہ کمالی حسن حضور ہے وہ کمالی حسن حضور ہے کہ گمالی نقس جوانی و آسلو انکہ ترکت رہی و آجمالو انکہ لمتنی دنسا خورت مبرعا من کنی آئیم کہ انکہ کل خورت کمات شاو وہ کمالی حسن حضور ہے کہ گمالی نقس جوانی یہی پھول خاصے دون ہے یہی شما کے دون ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا پھارا ہو نال شفا سروران چھنسی آرم سارا ہو ہر دون بے ہر درود نبی سرورتے جس لا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہاں تو پاہوں جنمیلیہ نبی جی سوہا انتہائی عزت مار لائکسہ بہترام سجادہ نشیر آستانہ آلیا چورہ شریف پیر تنیخ حضرت پیر سید قبید علی شاہ صاحب مدرزی اللہ علیہ حضرت اللہ اکرام سناخان برگہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدزمین ملات کے بیجی اہل اسلام اہل اسلام اسلام وعالی فرحان اللہ اللہ یہ چونکہ محفل سجی ہے حمد مصطفیٰ کے لئے حمد جو حالف کے ساتھ مل جائے تو احمد بن جاتا ہے کبھی کبھی خموشی بھی گناہ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بولنا عبانت پر جاتا ہے اور اس وقت تو ضرور بولنا چاہیے جب فیض کے چشمیں جاری ہیں حمد کی بات کر رہا ہوں حمد دوجہ رکھیں حمد علیف لگ جائے تو احمد اور مین لگ جائے تو محمد آپ کیا سمجھتے ہیں علیف لگائیے مین سجائیے قرآن پڑھئیے مبشرن برسول یعطی من بعد اسمہ احمد احمد قرآن کے پہرے میں جس نے بھیجا ہے جس نے بھیجا وَإِذَا قَدَ اللَّهُم زبان زبان نہیں تو کوئی بات بے زبان ہے تو کوئی بات نہیں وَإِذَا قَدَ اللَّهُم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم محفرِ بینات سجا رہے ہیں مدینے والے پہ زکر آج سے ہو رہا ہے آرمِ اروا آرمِ اشتاب آرمِ برزخ آرمِ حشر ہر ایک آرمِ جائے اُنی بارے کے جرمیت و نظر آئیں گے ہی آئیں گے ساتھی نقوت کا نور بھی چمکتا دمکتا پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا وَإِذَا قَدَ اللَّهُم مِیسَاقَ النَّبِهِ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابِ وَحِيْمَا سُنُوَ جَعَتُمْ رَسُورِ مُسَدِّقُلِ مَا مَعَيْكُمْ لَتُؤْمِنُنْ لَبِهِ وَالَا تَمْسُورِ آنے والے کے آنے کے انداز دیکھیں ویسے تو جو نبی آیا بڑی شان کے ساتھ آیا کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہوتا ہی نبی ہے یہ قید و بند زندگی اور موت کی تمہارے لیے ہے آنے والے کا منظر دیکھئے آنے والے میں نبیوں کی بسم خود پرورتکار میں سجا دی روحوں کو روحے نہیں کہا آنے والے میں روحے تو تھی لیکن جسموں میں نہیں تھی یہی تو بتانا مقصود تھا نبی نبی ہوتا ہے عالم ارواح میں ہو یا عالم ارواح میں اور بات ختم نہیں ہوگی اب عالم ارواح میں آ جائیے ہر ایک میں آنا ہے جانا ہے ہر ایک آئے گا جائے گا اور پھر ہر آنے والے کی وہ بات نہیں جو نبی کی بات ہوتی ہے آنے والا نبی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام ہے ماں کے سینے سے لگا بظاہر بچہ نظر آنے والا جنابِ عیسیٰ قوم نے سوال کیا بی بی جناب بتاؤ اس کا باپ کون ہے کس کا بچہ ہے فرمای اسی سے پوچھو کہنے لگے کبھی بچے بھی ماں کی بود میں بولتے ہیں لیکن بچہ نہیں تھا نبی تھا وہ مبارکہ مجھے بچہ سمجھنے والا اور یہی بات میں آپ کو سجھانا چاہتا ہوں نبی نبی ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے اے نبی پر قید و پن نہیں لگا جا سکتے نبی عالمِ عرمہ میں ہو تو بھی نبی ہے عالمِ اسلام میں ہو تو بھی نبی ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بچہ ماسوم ہے نبی بھی ماسوم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بچہ اس لیے ماسوم ہے کہ اس کو گناہ پر قدرت نہیں لیکن یہ نبی اس لیے ماسوم ہے کہ اللہ نے اس کی ساستیہ سی بنا دی ہے کہ یہاں گناہ کا کوئی شائع ہے اب آپ کے لائک ہیں مہار زکا اب آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے یہ بھی انتخاب ہوتا ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ آپ ہی بیٹھ جو یا یہ آپ کو بیٹھانے والے بھی باز نہیں آرہے تو آپ ہی باز آجو بڑی مہربانی بہت مہربانی آپ بیٹھ جو یہ سام میں کھڑے ہونے والے کیوں کھڑے بیٹھ جو یا ایک دفعہ بیٹھ جو ایک دفعہ ان کی بھی سن لو یا آخر اتنا انہوں نے انتظام کیا ہے حضور اللہ تمہیں یہ اس کر رہا تھا معصومیت یہاں بھی نظر آتی ہے معصومیت وہاں بھی نظر آتی ہے لیکن یہاں میں نے معصومیت کو بے بسی میں دیکھا بے چارگی میں دیکھا بچہ معصوم ہے آپ بھی بڑے معصوم ہیں آپ نے نہیں بھول چاہتا آپ بھی بڑے معصوم ہیں بڑے ہی معصوم ہیں ہاں معصومیت کی کیفیت دیکھیں بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے بے بس کتنا ہوتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ ٹھہر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے ادھر بھی معصومیت ادھر بھی معصومیت ادھر بے بسی کا فسانہ ادھر اختیار کا حسن نبی بول پڑا قوم نے کہا اچھے بھی کبھی ماں کی گوھر میں بولتے ہیں نبی بول پڑا اور بولی بھی کیا بولی قال اینی عبداللہ نادانو میری ماں کی طرف میری نظر اٹھا کر دیکھنے بعد آج ممداز قادری کی بات ہو رہی ہے آج تمہیں میمان ممداز قادری جھلا ہوتا نا آج اندازہ نہیں قوم کو کہ ناموس رسالت پر یہ قط مرنے والی قوم کہاں دیکھیں کون گورنر کون صدر یہ بھوک پرداش کر سکتے ہیں لیکن مدینے والے کی عزت پر ناموس پر صحابے بازی نہیں دھولے گے آج سمندری کی سرزمین پر جب آنے والے ناموس رسالت کے پر وانو تقریب تو میرے مقدوم کریں گے میں تو صرف ایک استغاثہ لے کر آیا ہوں میں تو ایک استغاثہ لے کر آیا ہوں اپنے پروتکار سے آج سمندری کی سرزمین عشق رسول کا ایک سمندری نظر آتی ہے اور اسی کے پہرے میں میں نے اس اہد و پیوان کی یادیں تعدہ کروانی ہیں نبیوں سے اہد و پیمان بیا جا رہا ہے تمہیں نبوت دی جائے گی تمہیں کتاب دی جائے گی لیکن جب آجائے سنمجھاکم رسول وہ رسول آجائے جس کی شان یہ ہے کہ اس شان والے میں اتنی شان رکھنے کے باوجود تمہاری شانوں پر جو داکھ دالے ہیں انسانوں نے وہ اتاری گا مصدق اللہ ماء کو لتو امنون نبی اور تم نے کیا کرنا ہے نبیوں اہد و پیوان کرو تم نے کیا کرنا ہے ضرور پر ضرور آمینہ کے لات پر ایمان لانا ہے اور ان کے مشن کا جھنڈہ بھی اٹھانا ہے میں نے کہا پل وردگان مان لیا تُو نے بس میں بس میں انبیاء سجالی آرم ارمان میں اور نبی کو نبی ہونے کے لیے روحی جسم کی محتاجی سے بے بیا سابق کر دیا لیکن سمجھئے نہیں آئی کہ تُو تو آرم الغیب کی خبر رستا ہے تُو تو علم کا علم کا محور و مرکز ہے یہ تو پتا تھا یہ نبی آئیں گے اور چلے جائیں گے اہد و پیوان کیسے پورا ہوگا فرما یہی تو میں نے تمہیں دکھانا ہے وہاں آرم ارواح میں جسموں کے بغیر بھی وہ نبی تھے اب آرم پرزخ میں آرم پرزخ میں یہ جا چکے ہوں گے لیکن جب کمری والے کی امامت کی بات آئے گی جب مدینہ والے پر امام لانے کی بات آئے گی جب کمری والے کے سکن کی بات آئے گی تو یہ اپنی قبروں سے نکل نکل کر اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہو گیا کہ یہ تمامی ہستیہ ساہری روح اور جسم کا رشتہ ختم ہونے کے بعد اپنی قبروں میں اس طرح جلوہ گر ہوتے ہیں کہ جناب امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری سواری کا گزر جناب موسیٰ کی قبر پر سے ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر ایسے تو نماز لیٹ کر بھی ہو جائے کیونکہ قبر میں تو ہوتی ہی جگہ لیٹنے کے بھی ہے بیٹنے کے بھی نہیں بنتی لیکن یہاں منظر جو مدینے والے نے بیان کیا فرمایا جناب موسیٰ کو میں نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اب یہ آرمِ بھرزخ میں اب بیاءِ کھڑا اپنی قبر میں جب کمنی والے کی آمد ہوتی ہے پھر بز مسجد یہ اپنی قبروں سے رکھلتے ہیں استقبال کے لیے صفحے بناتے ہیں اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام یہ آج بھی اپنے جسمِ حطر کے سائری روح کے رشتے کے ساتھ آسمانوں پر جلوگر ہے اور قرب خیامت میں ان کی آمد کی جو خبر مدینے کے تائدار میں بھی وہ کچھ یوں ہے کہ آسمان سے شرید لگے گی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام پورے پروٹوکول کے ساتھ آسمان سے زمین پر جلوگر ہوں گے لیکن آج چونکہ آمدِ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے اس نسمان مصطفیٰ سی بات ہو رہی ہے اس لیے قربِ عیسیٰ نے سیری لگنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی کو سیری کی حاجت نہیں ہو دی نبوتت بے ریاض ہے علیہ ایک کلم آڑا کے بڑھئے نبی نبی بتا ہے جن کو اس فکر کے ساتھ ایک نفاقر ہونا چاہیے تم تو یا رسول اللہ کہنے والے تم تو سلِ اللہ کے ترانے والوں تم تو نبی کے دیوانے ہونا اس لیے کوئی مزائقہ نہیں یہ بات کہنے میں میں ایک جنین رکت عللوؑزم نبی کی بات کرتا ہوں جسے ماں نے لکا دیا تھا پانی کی تلاش میں نکھنے تھے صفا اور مرنہ پہ ساتھ چکر پڑھانے کے بعد وہ ماں جب واپس پلٹ رہی ہے انہوں سے اللہ کا نبی اپنی ماں کو آتا دیکھ کر خالی ہاتھ آتا دیکھ کر سوچتا ہے کہ نبی ہوں ماں پانی کے بہر آ رہی ہے کیوں نہ ماں کے آنے سے پہلے پانی 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 گھر پہ اور پھر ایسے ہی ہوا میں نے اس کی آخر توجہ میں رکھی توجہ میں ایک رکھی توجہ یا سامنے بیٹھا نہ کرو یا دھیانے کے رکھا کرو سامنے بیٹھے ہی بھی قیمت ہوتی ہے دیر کے ٹوئی دوڑی نے چڑے ہوئے ہو حضورِ والا توجہ کیجئے ماں نے ماں نے نبی کو بے بس سمیتا نہیں لٹایا ملی پوچھا سیدہ جب قعالی وہم من نئی نہیں تھا تو جانے کی کیا غلطتی فرمائی جیسے صفا واربا پھر کیسے باتے انہاں صفا والمربط من شعائر اللہ اور جب میں نے اپنے نبی کے قدموں کی نشان دیکھے نہ ماں بیر بیٹ ومنبری اور جب میں منبری پر آتا ہوں تو آج محسلت کوئی بھی ہو اگر مسجد ہے تو اس میں منبر بھی ہوگا اور منبر کا نام ایک ہی ہے منبر رسول اب یہ بدیارتی کی انتہا ہے کہ نام کو منبر رسول چڑھا لیکن بات رسول کی نہیں ہو رہی اس سے بڑی بدیار کی اور خیال کیا ہو سکتی ہے نام منبر رسول ہے نام منبر رسول ہے کام منبر رسول ہے جناب سیدہ کے قدم لگتے گئے پانی تو نہیں ملا لیکن پہاڑیاں صفہ و مروہ جو تھی وہ انہ کی نشانیاں بن گئیں اور جب سیدہ واپس لوٹیں تو ادھر نبی کو تصور پاؤں ہی لانا تھا جناب اسمائل نے بس پاؤں کیا پورا نہیں لیا بلکہ ایری ہی لانا اور زمین اس چینہ چاہ کیا اور پانی نبی کے قدموں میں اب پانی مچھر رہا ہے پانی ابر رہا ہے نبی کے قدم بھی چونتا ہے اور جونتا بھی ہے ادھر سے سیدہ تشیر دیا ہے سیدہ حاجرہ اور آتے ہی یہ جانتے کے باوجود کہ پانی چلتا بھی اللہ کے حکم سے ہے رکھتا بھی اللہ کے حکم سے ہے لیکن اللہ کے نبی کی ماں جانتی تھی میں بولوں گی تو میں نہیں رمب ہو لے گا اور ادھر جو قدم بھی ہلے تھے اللہ کی حضا سے ہی لیتے اللہ کی وفا سے ہی لیتے نہیں کوئی بات نہیں معصوم بچے آپ نہ معصوم بنے نا آپ کو معصوم ہوئی نہیں سکتے محفوظ بھی ہو جہنے بڑے وہ بھی ہر کوئی نہیں ہوتا ہے وہ بھی کوئی کوئی ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ معصوم صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ چنتا ہے اور وہ نبی ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے اور پھر جنہیں نبی چنو لیتا ہے اللہ ان کو بھی محفوظ کر دیتا ہے نبی کا چنو بھی اللہ کا چنو بن جاتا ہے میرے نبیین وصدیقین وشہدہ وصالحین وہاں سراؤلائی کا رفیقہ آہ دیکھو اللہ کا انتخاب نبیوں کے روپ میں نبی کا انتخاب صدیقوں کے روپ شہیدوں کے روپ میں صدیقین کے روپ میں اور جو کمنی بارے میں ایک خوبصورت اعلان فرمایا تھا اور اعلان کیا تھا ایک اہد و پیمان بھی رضا آتا ہے جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچت اور گدا کے موقع پر صحابہ اکرام کے ایک لاکھ بیس ہزار کے اجتماعے کثیر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں کیا اس بات کی گواہی بھی رکھنے تیار ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو ایک صبح میں ایک لاکھ اور بیس ہزار آوازیں یک بار کی بھولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا مدیرے کے تائدہ میں آپ نے شہادت کی اونگلی آسمان کے لئے بلند کرتے ہوئے کہا مولا کراہ بھنچا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اور پھر مخاطر کیا میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ اقلام کو اور خطاب کے توئے فرمایا ہاں اب میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ جو پیغام آج تم تک پہنچا ہے یہ تم نے ان تک پہنچانا ہے جو آج یہاں نہیں ہے اور صحابہ فرما دیا اے صحابہ اے صحابہ کرنے جون بیائی کہیں یہ تدائی تم اے تدائی تم اب دیکھ لو سسلے چانو سسلے صحابیت کے قدموں کے نشانات تو ہے نقشمدیت صدیقیت کا روپ ہے آدریت چشتیت اور صورتیت حیدر اکار کے جذبوں کا حسن ہے سودہ بڑا سچا ہے میں ارز کر رہا تھا سیدہ نے فرمایا پانی کو زم زم پانی تو تہر گیا لیکن میرے لبوں پہ سوال آ گیا مولا یہ پانی جس نے تیرے نبی کی حکم کو مانا جس نے تیرے نبی کی ماں کی مرضی کو جانا پانی رکھ جائے تو بدبودار ہو جاتا ہے اب تیری بندی نے حکم تو دے دیا پانی نے مان تو لیا فرما یہ کائنات کی برد موے دور کرنے والا پانی ہے اس پانی کی شان کو تم کیا سمجھو گے اس کو جانا نہیں پڑے گا لوگ اس کو اٹھا اٹھا کرنے جائیں گے اور ہاں سن لوگ اس پانی کی تازیم کا ہی عالم ہوگا کہ لوگ اسے پینے کے لیے حالت عبادت بھی بنائیں گے مو کابے کی طرف کریں گے قیام کی شکل بنائیں گے تاکہ آنے والی امت کو پتا چل جائے ہاں یہ اگر پانی جو نبی کے قدم چون لے اس کا اتنا اکرام ہے کہ اس کے لیے قیام کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے احترام کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو درود و سلام حالت قیام میں بھیجنے والوں نبی کے مستانت جھوؤں اور خوشیہ مناؤں کہ پرک و دگاہ میں تمہیں اقرام مصطفیٰ کا وہ سنی کا دے دیا ہے وہ طریقہ دے دیا ہے تازیم کی یہ شکل عبادت کی بن جاتی ہے میں پوچھتا ہوں پانی پیتے ہیں میں کعبے کی در کوئی کرنا یہ بڑی عبادت ہے یہ صرف ہاتھ بان کر کھڑے ہو جانا بڑی عبادت ہے لعبادت ہے یعنی والدہ یعنی والدہ یعنی والدہ یعنی والدہ یعنی والدہ حضوری محمد آپ کے لانوں کو سلام کرتے ہوئے آگے تھوڑا سا آگے پڑھوں گا اور میں ظاہر ہے میرے بھی نصیب اچھے ہیں کہ آج میرے سانگ اور چنگ سانگ تہے وہ معمولی حسنی نہیں آستانِ آلیہ چورے شریف کے عظیم خانوادہ عظیم ساہرِ سجادہ اور یہی ہمارا مسلک ہے یہی وہ عدد ہے جو درستگار سے لے کر خان کا تک ہمارا وہ خدر ہے تصمیر پھری بہار اللہ فیر نہ توڑی تے تصمیر نہیں پھری تصمیر پھری تدیل نہ پھری کی لینہ تصمیروں پھڑ کے ہو علم پڑیا عدب نہ سکھیا کی لینہ علموں پڑ کے ہو چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینہ چلے آگھر کے ہو جاں بینا دودھ جمدے نہیں بہو توڑے لال کھون کڑ کڑ کے ہو ہاں میں عرشی کر رہا تھا مین مل جائے تو ہم سے تو محمد بنتا ہے عرش مل جائے ہم سے تو احمد بنتا ہے لیکن یہ بننے بنانے کا چکر نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہے نا قرآن بنانے نہیں رہتا وہ جو آخری کلام کر رہا ہوں بہت بڑا مجمع ہے آباز بہت کم ہے یہ ہوائیں کواہ ہو جائیں یہ فضائیں کواہ ہو جائیں آج ایک نئی طرز زندگی لے کر ہم نے جانا ہے احمد محمد احمد محمد اب احمد کا ترجمہ کی گئی حضرت سلطان وہوں نے کیا بے بسم اللہ اسم اللہ یہ بھی جانا بھارا ہو جنابی عیسیٰ فرمائے مبشیرن بے رسولیاتی من با اسمہ احمد آسمان تو ایک نام گوج رہا ہے احمد 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 ہاتھ سے بڑے کر اللہ کی حمد کرنے والا اور یہاں نامت آ کر دم دور گیتی ہے جب نقیب کہتا ہے اب حمد بھارتالہ ہوگی اور اب ناک نبی ہوگی ارے یہ دو نہیں ہے ایک ہیں حمد ہوگی تو دونوں کی ہوگی ناک ہوگی تو دونوں کی ہوگی اور ہمارا ایک پڑالی کا آدمی سوچتا ہے کہ حمد صرف اللہ کیلئے مخصوص ہے بھئی عربی میں حمد ہی کو لاد کہتے ہیں اور اردو میں حمد کو ناد کہتے ہیں عربی میں لاد کو حمد کہتے ہیں تو دونوں ہوئے نا جیسے لفظ صلاح عربی زبان میں نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے دھروت کے لیے بھی بولا جاتا ہے لوگوں نے تحقیل قیمی ہو جائے گی میں نے کہا جس نے نماز دی ہے اس کو ہی عرب پہنی ہو جائے گی تمہیں بلا پہنی ہو جائے گی میں نے کہا مولا یہ نماز کا نام بھی صلاح تیرے نبی کے دھروت کا نام بھی صلاح فرما یہی تو تمہیں پتانا ہے یہ نبی کا صلاح تو وہ ہے جس کے بغیرن اللہ کی صلاح مکملی نہیں ہوتی ہے ہم نے فرقہ واریت کے خلاف ایک فرقہ واریت کیا ہے حقیقت کا حقیقت کا اطراف نہ کرنا یہ فرقہ واریت ہے اب آسمانوں پہ نام گونج رہا ہے احمد اور بیان کرنے والا بھی عام انسان نہیں نبی ہے اور نبی نبی ہوتا ہے اور نبی بنتا ہی نبا سے ہے یعنی خبر دینے والا تمہیں لکھئے گا بالکل آخری کلام کر رہا ہوں نبی نبا سے خبر خبر اور نبی ہو گیا خبر دینے والا لیکن خبر تو اخبار بھی دیتی ہے خبر تو کیئی بھی دیتا ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ خبر بدل گئی لیکن نبی کون نبا دیتا ہے جو صرف نبا نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کی پارگاہ کا حسن ہوتا ہے جنابی عیسیٰ فرماتے ہیں آسمانوں سے آ رہا ہوں آسمانوں پہ احمد نام گونی رہا ہے کہ اللہ کی حمد میں لگا ہوا ہے حادثے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا اللہ کی تعریف کرنے والا اللہ کی داب کہنے والا اور یہ تقاضیت اللہ بھی فرماتا ہے نبا سکروں نہیں میرا سکر کرو تم تو نہیں کرو اللہ فرماتے کرو میرا سکر میں نے کہا مولا ہم تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہم کرے گے تو کچھ ہمارے ساتھ کی حقیح جائے گا فرماتے نادام نہ بنو یہ بھی تم تب ہی کرو گی جب میں چاہوں گا ہاں علیہتہ اگر میرا سکر تم نے کر لیا میرا نام لے لیا تو میں تمہارا نام بنا دوں اگر تم نے مجھے سبحان کہہ دیا تو میں تمہیں بات کر دوں اگر تم نے میں اس کی بھریائی کا اعتراف کر لیا تو میں تمہیں بڑا کر دوں گا اب لوگ بڑے کے مقام کو نہیں سمجھتے کہ داتا تو اللہ ہے ارے نفس قرآن کا نہیں ہے داتا مشکل کشا حاجت روا لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم اردو والے ہیں پنجابی والے ہیں ہم اپنی زبان میں جس سے بھی ہماری حاجت بری ہو جائے ہم اس کو حاجت روا کہتے ہیں اور ظاہر ہے اللہ جیسا حاجت روا کون ہو سکتا ہے مشکل کشا بھی کہتے ہیں مولا علی کو لیکن لوگوں کو اس بات سے اس طرح داتا بھی اعلیٰ ہے بھئی مشکل کشا بھی اللہ ہے اور حاجت روا بھی اللہ ہے اور اس میں کوئی شخ نہیں میں نے کہا مولا ہماری مشکل دعا سان کر دیں پھر قرآن سے ایسا نمو رتا کر کہ داتا کے مخالفوں کا مو کالا ہو جائے آپ کہنے آپ کو ماننے والے ہیں خوش ہوگا لگنے سے جی میں نے کہا مولا داتا داتا والے ہیں ہمارا پھر خیال کر ہم خوشہ والے ہیں ہماری کوئی پشت بنائی کر مولا آواز آئے میں گنی ہوں میں گنی ہوں مولاد عثمان بھی گنی ہوں فرمائے گنی سمجھا دو ان کو اللہ کا گنی ہونا حقیقی ہے عثمان کا حقیقی ہونا مجاز ہی ہے یہ مجاز ہے وہ حقیقت ہے بات سمجھیں حقیقت میں داتا ہوئی ہے حقیقت میں حاجت رواب ہوئی ہے لیکن حضرت قطادہ سے پوچھئے آنکھ لے کر کملی والے کی بارگاہ میں آنے کا کیا مطلب تھا آنکھ چاہیے اب نبی کے پیار کو لے دیئے نبی نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے حضور آنکھ میں نے مانگی ہے وہ تو چاہیے ہی چاہیے اور جنت آپ دیجئے کیونکہ جنت تو آپ کے قدموں کے نشانوں سے بڑھ دیا ہے آسمانوں پر نام گونجا ہے مبشرم برسولیاتی ممباد اسم او احمد حالانکہ علف اور حمد ملے ہیں تو احمد کو نہ ہے لیکن یہ بات نہیں ہے قرآن بنایا نہیں گیا بنا نہیں یہ قرآن اللہ کا کلامِ خیرِ مخلوق ہے یہ تہش دو امور ہے اور پھر میرا اور تیرا نبی آ رہا ہے آن میں رواہ میں آپ نے دیکھا آن میں برزخ میں جلوے دیکھیں اب دیکھیں یہ نبی آ رہا ہے نبی کی آنے کی دھوم بچی ہوئی ہے آسمانوں سے زمین کا سفر شموع ہو رہا ہے ماں کے بطن سے درپی کو قدم رنجا فرمانے کا عمل شموع ہوا چاہ رہا ہے ماں کہتی ہیں نور ہے جو خارج ہو رہا ہے اور نبی فرما کے آمینہ کی رال فرماتے ہیں میرے قدم لگنے کی دیتی زمین وہی ہے جس میں ہر نبی کے قدم چونے ہر نبی کے قدم چونے لیکن جو زمین کی پیاس تھی وہ بجھ نہ سکی تھی آج زمین جھوم رہی تھی کہ آمینہ کا لال آ رہا ہے آج زمانے کو خیرات ملے گی مجھے بھی ملے گی اور پھر نبی نے زمین پر قدم رکھ یہ بیراد ہے نبی فرماتے ہیں یہ میرا بیراد ہے آمینہ کے لال فرماتے ہیں یہ میرا آنہ ہے نبی کے قدم زمین پر لگے زمین تو پہلے ہی جھوم رہی تھی اب جب نبی نے قدم رکھے تو آپ زمین میں نبی کے قدم چونے شکر کر دیئے مرضہ دیکھئے نبی کے آنے پر زمین چون رہی ہے نبی آ گیا تو قدم چون رہی ہے پھر قجل میں خدای آ گیا اور کردکار نے اعلان کر دیا ساری زمین کو مسجد بڑھ گئے ساری زمین مسجد بڑھ گئے ساری زمین پاک ہوئے ایک صرف سوال اور اس کا جواب اور بات ختم مولا تیرے نبی کے قدموں کا یہ آنے ساری زمین مسجد بڑھ گئے ساری زمین پاک ہو گئے تو جس فتن میں نو مہینے نبی نے گزائے ہیں جس وجود سے نبی کے وجود کی تشکیل ہوئی ہے آج امتی کلمہ پڑھنے والا اس ماں کے ایمان پر سمال اٹھا رہا ہے اگر تم بھی کسی ماں کے بیٹی ہونا تو پھر آج یا اعلان کر کے جاؤ کہ تمہارا نبی سے کوئی ہشتہ نہیں یا پھر یہ پیغام لے کے جاؤ سر کٹ سکتے ہیں نبی کے نام پر ہم اس زبانے کاٹ لیں گے جو نبی کی ماں کو پھوکے ہی ہیں برائے تکمیر برائے رسال برائے حضری برائے گوزیا برائے سلطانیا اب آنے والا آ گیا احمد آسمانوں میں اب آنے والا آ گیا محمد بن کے آیا میں نے کہا مولا احمد بھی کوئی نام کم تو نہیں تھا فرما لے کہ محمد کے حسن میں ذرا جا کر دیکھو رہا وہاں وہ تعریف کر رہا تھا اب تم سے تو تعریف ہوں نہیں سکے گی پر وہ دیگان کر رہا ہے حضر سلطان باہو نے محمد کا درخبہ کیا ہر تو بھی ہر ہر تو بھی ہر درود نبی شرور تھی اور اگر میں آج آپ سے یہ کہوں کہ درود کے عامل بن جاؤ بس گمت کرو ایک لاکھ دفعہ گن کر پڑھو پھر کروڑوں تک جاؤں اور جو درود پاک کا عامل ہوتا ہے اس کی موت اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک اس کو مدینے والے کی زیادت نہیں ہو جاتا درود پڑھنے والے پھر ایک چوتہ سوال جو تم پڑھ کیا جاتا ہے ساری رات ناتے پڑھنے والے صبح نماز نہیں پڑھتے حالانکہ سارے تو ایسا نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا مزاگ جو ہمیں بنانا پڑے گا دیکھیں نماز کیا ہے نماز مومن کی میراج ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں کیا ہے پھر اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے یہ سوچنا پڑھیں ایک حریصے پاک میں نے پڑھیں اور یہ آپ کی نظر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یا رسول اللہ میرے خلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز سے خنزیر بھی پناہ راکتا ہے جردروں میں زلیل ترین چانر ہے اور اس لیے وہ زلیل ہے کہ اس میں غیرت نہیں ہے تو کوئی یہ کہتا ہے اللہ میری غیرت بھی خدم ہو چکی ہے لیکن اس کی غیرت کا کیا حال ہے تو تیرا کھاتا ہے تیرا پہنتا ہے تیری دھرتی پر رہتا ہے اور تیرا نہیں بنتا بے نماز کمری والے نے فرمایا بے نماز سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے بولا شکر ہے دیرا مجھے خنزیر تو بنایا لیکن بے نماز نہیں بنایا اور کمری والے آقا یہ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھلک نماز میری دل کا صور اور دیکھیں نماز کیا ہے مینات کا سب سے بڑا گلدستہ نماز ہی کو ہے نام صلات ہے اور اس کی پہلی اور آخری کڑی کو ملائیں کہ ہم لے لیں رغو لے لے خا سجدہ لے لے مین اور حتہیات لے لے دا نماز مکفر ہوتی ہے تصویر احملت میں مکفر اور باق جب میں اندر گیا نماز کی اندر گیا نیت تو یہی تیجیا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں نماز کی نیت نقیبِ بیرفنِ کمال نقابت کی بڑا مزہ آئے ماشاءاللہ جذبِ جمع ہوئے انتظامیہ ملات کمیتی ذکرِ رسول پیر خانے اور یہ دیوان ہے یہ سب مل گیا ہے تو پھر جورن تو ہوگا نا اب نماز میں جا رہے ہیں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑتا ہوں خاص خاص بستے اللہ کے لئے تخویر کہیں تو اللہ کے لئے سلا پڑے تو اللہ کے لئے تصویر پڑی تو اللہ کے لئے رکو کیا تو اللہ کے لئے سجدہ کیا تو اللہ کے لئے قیام کیا آپ کو اللہ کے لئے نیت وہی ہے اب کہتو السلام علیکہ ایوہن نبیو مولا نیت وہی چل رہی ہے فرما یہی تو تمہیں سمجھانا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے اور مولا کیا آپ کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں فرما ہے تمہیں پتہ نہیں ہے واجب ہے یہ کہنا واجب ہے اور مولا جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبیو تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نبی تو مدینے میں ہے اور مدینہ تو سعودیہ میں ہے تو ہمارا کام کیسے بنے گا ہماری عوار کو وہاں پہنچ نہیں سکتی اور نبی تو مدینے میں ہے فرمایا رہتے ہیں نئی فقیری چلیں ہمارا سوال اللہ ستیاں لوگ جگہ منہوں نئی فقیری وان بیا نبیہ سکیاں پار نگہ منہوں جہاں تو دروں کو بھی تم پھیک لیتے ہو ظالموں اپنی مطلب بھراری کے لیے میں گزرہ آتا فورٹسٹریوم کے برماؤں میں نے ایک پینل پڑھا شفائیہ گوا میں نے کہا پتہ دوں کرے یہ کیا ہو رہے اندر عیسائیوں کا گھنگ لگا ہوا تھا تین دن کا پروگرام جو ہماری دعا میں شامل ہو جائے گا اس کو بھی شفاہ ہو جائے گی میں سوز میں پڑھ گیا بہتا دنبرا دعویہ کہا تم زبانی کلمہ والے ہو اس لیے تم نے کبھی دعویہ نہیں کیا زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دلدہ پڑھدہ کوئی ہوں دلدہ کلمہ عاشق پڑھدے ایک ہی جانا لیے یار گلوئی ہوں جتھے کلمہ دن نہ پڑھی دیں اور تھی جیب نہ مل دی دھوئی ہوں ایک کلمہ میں نے یار پڑھایا بہتا ہوں میں صلاح صحابہ یہ پیری مہی دی جو ہے اس کیلئے ایک شرط ہے جسے تم پیرو برشد مانو اور اس کی کڑی سے کڑی نبی سے ملی ہوئی دیکھو اسے نبی کی شریعت کا پابن دیکھو اب جو عیسائی کے پاس جا کر شفاہ لے رہا ہے وہ کیسا مسلمہ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی سلام دھو یہ بڑی ڈاکومنٹریز چلتی ہیں ڈبا پیر اور فرانا پیر آئے تم نے پیر دیکھے کہاں ہے اور جس پیر میں نبی لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے تمہیں وہ پیر بھی نظر نہیں آیا یہ بہانے ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ اندھی عقیدت نہ بنائیں تو یہ ظلم نہ ہو درباروں پر جاؤ سلام پیش کرو نوازل پڑھو ظاہر ہے سجدہ ریزی تو میرے نبی کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے نجاز نہیں ہے لیکن یہاں بھی ظلم یہ اور ہے کوئی اس قریش سجدہ تعظیم کا لگے فتوہ شک کا لیکن صدا بھی تو ضروری ہو جاتی ہے نا آپ نے کیا حرام ایسا بندہ مجھے آت کر نہیں منا جس نے کہا اس قبر میں خدا نہ خاصتا اللہ کا ملی نہیں ہے کوئی اور ہے اللہ کی طرف منصور کیا ہو میں نے تو جاہل آدمی سے بھی سمد کر رہا ہوں اور میں اللہ کے بندے کی یہ تعظیم کا سجدہ تو حرام ہے اب تو کہہ رہے شک قبلی بارے نے پرنایا ہے جو کسی مسلمان کو مشرق یا کافر کہے اور وہ نہ ہو تو کہنے والا ہو جائے آپ کی چھوٹی سی گلتی سے بڑے بڑے شیخ العدیس مشرق ہے بڑے بڑے شیخ القرآن مشرق ہو رہے ہیں جنہی آپ بھی خدا کا خوف کریں درماروں پر جائیں درماروں پر جا کر سجدہ گاہنہ بنائیں درماروں پر دین مصطفیٰ کے جھنگے لہ رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ سننا والوں کا مشن ہے کیا میں اسی کے ساتھ اپنی کلام ختم کرتا ہوں اتنا کہوں گا کہ آج وقت آ گیا ہے آپ کا ملک اس وقت ایک فیل ملک ہے آپ کے ملک کی سیاست کا بڑھا ریٹھ گیا ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہکار نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نظام مصطفیٰ کی بات کرے صدیقیت کی بات کرے فاروقیت کی بات کرے عثمان کے شرم و حیاء کی بات کرے علی کی وفا کی بات کرے تاکہ یہ جو نحوس نے اور یہ جو برکتیں اٹھ گئی ہیں یہ اس ملک کا پھر حصہ بن جائیں پر ہم دکار میری اور آپ کی حاضر مرضو مقبول فرمایا اور بارہ فانہ اللہ کا ذکر کا جو حسن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے فرمایا یہ ذکر تو میرے ذمہ ہے اور جب اللہ نے ایک ذکر و اپنے ذمہ لے لیا ہے اور کہہ گیا ہے وہ محمد یہ تیرے لیے میں نے بلند کر دیا ہے آزان ہو رہی ہے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے کمڑی باری کا ذکر بلند ہو رہا ہے ہاں حکامت پڑی جاری ہے اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے کمڑی باری کا ذکر بلند ہو رہا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کی حمد کی جا رہی ہے کمری والے پر دن کو سلام بھیجا جا رہا ہے کیا سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کیسے اُلند کر دیا اب تم کیسے نیچے دیتے شخص کہنے لگا تو یار اتنا ہی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہو میں نے کہا جو قصر رہ گئی تھی شمع بلال اللہ نے سامنے دکھا دیئے دیکھو میرے ساتھ مل گیا ہم نے کیا ملانا ہم تو خود ملنے کے چکر میں ہے ہم تو خود ملنا چاہتے ہیں نبی ملانے والا ہے نبی کا یہ شان ہے وہ ملاتا ہے نبی ہی ملانے والا ہے اور اللہ سے ہی ملانے والا ہے تو انہیت تعالی میری دعاق کی حاضر منظور و مقبول فرمائے اور آج کا یہ چین شان نعوس مصطفیٰ اور عرفان پلمرتگار کا یہ عظیم پروگرام اور یہ آج کا حسن نع اور ذکر رسول کا یہ پروگرام اس کے متزمین کو بھی اتائجزت دے اور اس کے معاوینین کو بھی اتائجزت دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين